اسلام علیکم میں ہوں سیدہ خلاف دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پرپنی آج تک پرپنی کے نو نیروہ چیت خاصدار ڈاکٹر فوجہ تیسین خان جولائی دوہزار بیس کو ڈاکٹر فوجہ تیسین خان یہ اپنی ایک ریپورٹ کے لیے گئے تھے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے گئے تھے انہیں جانا تھا بیس جولائی دوہزار بیس کو دلی کے لیے دلی اس لیے جانا تھا کہ ان کا شپت دیدی دار نو نیروہ چیت خاصدار کا انہوں نے پوری بات بتائی ہے ان کے ویڈیو میں ذرا سنیاں یہ بات انگی بیس جولائی کو میں اسیمٹومیٹک کوویڈ پوزیٹیف ٹیسٹ ہوئی مجھے کوئی سیمٹم نہیں تھا صرف دلی جانے کے لیے شپت ویڈی کے لیے میں نے جو اپنا ٹیسٹ کرایا اس میں میں پوزیٹیف نکلی اور مجھے یہ پوزیٹیف ریپورٹ آنے کے بعد پرشاسن نے تورنت اس پر ایکشن لیا میرے گھر کو سیل کر دیا آج میں ایک جیل کھانے میں ہوں اس طرح گھر میں ہوں لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ مجھے ایک خانت یہ بھی ہے کہ میں پارلیمنٹ کی شپت ویڈی اتنی بڑی اوکیشن کو میں نے مس کر دیا اور یہاں کچھ باتیں مجھے اچھے بھی لگے کہ جس طرح سے لوگوں کا پیار مجھے پرکٹ ہوتے ہوئے نظر آیا لوگ جو ہے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں مجھے فونس کر رہے ہیں مجھے سوشل میڈیا پر رسپونڈ کر رہے ہیں مجھے اچھا بھی لگا لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں نے یہ میسیج سب کو میرے چاہنے والوں کو دینا چاہیے کہ آپ لوگ بہت پریونشن کرنی کی کوشش کیجئے پریکوشن لیجئے ہم تو لوگ پرتنیدی ہیں ہم کو جانا پڑتا ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے فرانٹ پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے ہم جیسے لوگوں کو یہ بات ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنے گھر پہ رہیے جتنا ہو سکے گھر پر آن لائن کام کیجئے جتنا ہو سکے بلا وجہ گھر سے مت نکلیے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریے ہائیجین مینٹین کریے پریونشن از آلویز بیٹر دن کیور میری یہ آپ سے بہت زیادہ اگرہ کر کے میں ویننتی کر رہی ہوں آنے والے دنوں میں اید آ رہی ہے گنے شد سو آ رہا ہے یہ سب بہت سمپلیسٹی کے ساتھ ہم کو کرنا پڑے گا سیلیبریٹ ہم کو ایموشنل ہو کر نہیں آج کرنے کی پرستیتی ہے اسی لیے میں آپ لوگوں سے ویننتی کرنا چاہتی ہوں کہ ہر ہمارا جو بھی دھارمک ویدھی ہے جو بھی ایسے کام ہے جو ہمارے سیلیبریشن سے ان کو ٹون ڈاؤن کر کر سمپل طریقے سے گھر کے گھر میں ہی ہم نے کرنا چاہیے یہ سال ہمارے لیے کٹھنائی کا ہے ہمارے لیے ایک ٹرائل کا یہر ہے ہم یہ ٹرائل میں پاس ہو کے نکلیں گے وکٹوریس نکلیں گے اتنا ہی میں سب سے کہنا چاہتی ہوں دھنیواد آج 25 جولائی 2020 آج ہے ہندو دھرم کا ناک پنچیمی کا تہوار حد اس طرح سے انسانوں نے حد کر دی ہے اس بات کی کہ آج لوگوں کو یہ نوبت آگئی ہے کہ ناک پنچیمی کے دن اپنے گھروں کے سامنے جو جھولے لگاتے تھے آج ایک جیسی بھی کو دو رسیاں بان کر جھولا لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ اگر اسی طرح سے ہم جھاڑوں کی کٹائی کرتے رہے جھاڑوں کو جنگل کو صاف کرتے رہے جھاڑ نہ لگانے کی وجہ سے یہ حالت آج آگئی ہے اب پتہ نہیں اس کے بعد میں اور کس طرح کے حالت پیدا ہوں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی لوگوں نے سمل جانا چاہیے اور پیڑ لگانے کی شروعات آج سے ہی کر لینا چاہیے اور اس بات کی قسم کھانے چاہیے کہ آج سے ہی ہم ہمارے گھروں کے سامنے ہمارے محلے میں جھاڑ لگائیں گے اور جھاڑوں کی حفاظت کریں گے اور جھاڑ اپنی پیڈیوں کے لیے لگا کر انہیں بڑا کریں گے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ناک پنچمی کے تہوار کے لیے مانا جاتا ہے پرونی زلے کا ہرنگوڑ ہرنگوڑ میں ہرنگوڑ ایک ایسا دیوستان ہے جہاں پر ناک پنچمی کے دن یاترہ بھرتی ہے ناک پنچمی کے دن جترہ بھرتی ہے لیکن اس بار کرونا وائرس کے چلتے اس بار پوری طرح سے یہاں کی ناک پنچمی کا پورا پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے زلہ پرشاسن کے جانب سے دن بہ دن کرونا گرستوں کی تعداد پربھنی زلے میں بڑھتی جا رہی ہے یہ آج بھی کرونا گرستوں کی تعداد گنگا کھیڑا اور پربھنی میں پوری طرح سے بڑھ گئی ہے یاد رہے گنگا کھیڑ میں آج ویوپاریوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے کچھ ویوپاری بھی اس میں کرونا فازیٹیو پائے گئے ہیں زلہ دیکاری دیپک مونگڈکر صاحب کی جانب سے ایک آدیش نکالا آگیا تھا کہ گنگا کھیڑ کے ویوپاروں کا بھی کرونا کا ضرور چیک اپ ہونا چاہیے اس بینہ پر گنگا کھیڑ کے ویوپاریوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں کئی ویوپاری کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں بگر ماسک لگائے کے باہر نہ نکلیں بگر ماسک لگائے کر اگر باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کرونا پازیٹیو ہونے کی زیادہ امکانات نظر آئیں گے اس کے لیے اپنا اپنے پریوار کا خاص طور سے خیال رکھیں جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بگر ماسک لگائے باہر نہ نکلیں جب بھی باہر نکلیں سوشل ڈسکٹنس کو ضرور مینٹین کریں اور کل سنڈے ہیں اتوار کا دن ہے کل بھی لاکڈاؤن کا دن ہے کل پوری طرح سے اپنے پریوار کے لیے وقت دے اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزارے لاکڈاؤن کا احترام کرے لاکڈاؤن میں پوری طرح سے اپنے پریوار کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش ضرور کریں باہر نہ نکلیں اگر باہر نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ پولیس فرشاہ سنڈ کی طرف سے آپ کو دنڈوں کا پرسات بھی مل جائے گا اس کے لیے یاد رہیں اپنے گھروں میں رہیں اپنے پریوار کی اپنے پریجنوں کی حفاظت کریں کورونا وائرس سے بچیں اور باہر نکل کر پولیس فرشاہ فرشاہ سنڈ کے دنڈے کھانے سے بھی بچے اس بات کا خاص طور سے خیال رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل ایک نیا کچھ آدیش آئے پربنی کے زلادی کاری دیپک مگڑی کر صاحب کی جانب سے کہ منڈے کے دن کس طرح سے رہے گی مارکٹ کے حال میں ہوں سید اخیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور تبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں اگر مراتھی میں آپ ہمارا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں تو 24x7 مازہ مہارس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہندی میں اگر آپ ہمارا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں تو پربنی آج تک کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پربنی آج تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربنی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل